اور اس پہ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب ہمارا خوف بڑھ جاتا زندگی کے اندر ہائے یہ نہ ہو جائے ہائے میں برباد نہ ہو جاؤں ہائے مجھے لوس نہ ہو جائے ہائے مجھے لوگ چھوڑ کے نہ چلے جائیں ہائے میں کریئر کے اندر فیل نہ ہو جاؤں میرے دوست مجھ سے آگے نہ نکل جائیں کہتے ہیں کہ جب ہمارا زندگی میں خوف بڑھ جاتا اور ہمارے دلوں میں بدگمانی آنا شروع ہو جاتی ایک خوف بڑھ جائے دوسرا ہے عجیب عجیب سے خیالات آنا شروع ہو جائیں اور جب زمین ہم پر تنگ ہو جاتی تھی ہمیں جگہ ہی نہیں ملتی تھی ہم ٹریول نہیں کر سکتے تھے یا پھر ہمیں پناہ نہیں ملتی تھی کہ ہم کہاں پہ دشمن سے بچیں تو کیا کرتے تھے اطیناہو یعنی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ہم شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے پاس آتے تھے بس ان کو دیکھتے ہی تھے اور ان کی باتیں سنتے تھے وہ سارا کا سارا ہم سے غم دھک پریشانی چلے جاتی تھی اس کا ملت یہ نہیں the storm is gone the storm was there but the realization the impact of that storm fared away ایسا نہیں ہوتا کہ نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو زندگی کے اندر کوئی پریشانی نہیں آئے گی نیک لوگوں کے ساتھ اچھے لوگ کے ساتھ اچھی صوبت اختیار کریں گے زندگی کے اندر طوفان کھڑے ہوں گے لیکن اس کا impact نہیں ہو رہا ہوگا آپ گولیں گے ہو جائے گا اس لگی بات the stress management would be so great کہ ایک زندگی میں اگر طوفان آ جائے تو زندگی halt پہ نہیں آ جائے گی کہتے ہیں وَيَنْ قَلِوْاِنْ شِرَاحًا وَقُوَتًا اور ہم واپس جاتے تھے تو ہمارے دل کھلے ہوتے تھے ایک پاور ہوتی تھی ہمارے پاس وَيَقِينًا وَتَمَانِنَا ایک اتمنان ہوتا تھا اور ایک یقین ہوتا تھا تو نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے تو اس کا impact تمہارے اندر آئے like a perfume آپ نے ہی فرمایا کہ اگر تم اس سے perfume نہ خریدو تو اس کا impact پر بھی تمہارے اوپر موسیقی موسیقی